بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کا ذکر کیا ہے ان میں وہ کون کون سی اعلات ہیں ہم ان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں قاضی عبدالبدود کی مختصر تصنیف محمد حسین آزاد بے حسیت محقق میں قاضی صاحب نے آبِ حیات میں تین سو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا اسلوب مختصر جامعہ اور تحقیقی شرافت کا علم بردار ہے البتہ الفاظ کے چناؤں میں کبھی کبھی تندی آ جاتی ہے اور کہیں کہیں اعتراضات برائے اعتراض کی کیفیت بھی سامنے آتی ہے وہ اپنے مضمون کی ابتداء میں آزاد کو تحقیق کے میدان کا مرد شہن شپرداز قرار دینے والوں کی رائے کو متوازن رکھنے کے لیے چھ مختلف نسخوں کے مطن کے موازنے سے مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں ان اعتراضات میں اکثریت غلط منصوبہ شارع کی ہے جو بڑی حد تک قابل قبول ہے پہلا اعتراض جو قاضی عبدالود لگاتے ہیں کہ دل ولی کا لے لیا دلی نچین جا کہو کوئی محمد شاہ سن یہ شیئر مضمون کا ہے بے حوالہ گلشن گفتار صفحہ انیس خمستان شیر تین سو ستاون اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ولی محمد شاہ سال جلوس گیار سو کتیس ہجری تک وفات پات چکے تھے یعنی انہوں نے یہ کلیر کیا ہے کہ یہ شیئر جو ہے یہ مضمون کا ہے اور ولی کا نہیں ہے اعتراض نمبر دو ہے کہ از زلپے سیاہ تو بدل دھوم پڑی ہے درخانہ آئینہ گھڑا جھوم پڑی ہے آبِ حیات میں انشاء کی دریائے لطافت میں یہ شیئر امید کی طرف منصوب ہے لیکن انشاء نے یہ فطرت کے نام سے لکھا ہے تیسرا اعتراض جو ہے وہ ہے کہ مغام مجھ مست بن پھر خندائے کل کل نہ ہوئے گا میں گلوں کا شیشیا ہچکیاں لے گے کروئے گا آبِ حیات میں یہ شیئر آرزو سے منصوب ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ میر کا شیئر ہے جد مرہوم ایک اردو کا شیئر ان کے نام سے پڑا اعتراض نمبر چار ہوں تو سننی پر علی کا صدق دل سے ہوں غلام خائرانی کہو تم خائرانی مجھے ہر شیئر معروف کے مطلع زیل سے جو دیوان دوکم میں ہے بہت مشابہ ہے کہتے ہیں ہوں تو سننی ہے علی سے دوستی جانی مجھے خائرانی کہو خائرانی مجھے یعنی یہ شیئر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے زیادہ معروف ہے اعتراض نمبر پانچ ہے نہ بھول اے آری گھر کو کوتب سے محبت ہے نہیں ہے اے توار اس کا یہ مو دیکھے کی الفت ہے آبِ حیات میں یہ سودا کے نام سے لکھتا ہے جو ٹھیک ہے کلیات میں موجود ہے لیکن پھر صفحہ 172 میں بے نامِ میر لکھا ہے کالی صاحب اس تصامحات میں شامل کر سکتے تھے اعتراض نمبر چھے ہے دیت سورتِ الٰہی کس ملک بستیاں ہیں اب دیکھنی کو جن کے آنکھیں آبِ حیات میں یہ سودا کے نام سے منصوب ہے اور موت برخطی نسخے گلیات سودا میں موجود ہے جبکہ قابل اعتماد نسخے اس سے خالی ہیں تذکرہ حسن تذکرہ حسن گلزار ابراہیم وغیرہ شہدہ شگرد سودا کے نام سے منصوب ہے ان جو حسن گلزار ابراہیم کا تذکرہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سودا کے شگرد شہدہ کا شیر ہے بگوئی ہے جسی آسیب اور مرمر سے زہمت ہے ہماری خاک یوں برباد ہو آئے اپنی رحمت ہے ثابت شاگرد شاگرد فدوی کا مطلہ ہے یعنی یہ ثابت کا شیر ہے جو فدوی کا شگرد تھا شیر کو آزاد نے نسخہ علف انیس سو سترہ کے صفحہ ایک سو باتر پر سودا اور صفحہ چار سو چرانوے میں میر سے اور بستہ کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ثابت کا شیر ہے اتراز نمبر آٹھ برابری کا تیری گل نے جب خلیلی کیا سوہ نے مارے تماشے موس کا لال کیا ابہیات میں یہ شیر کہا جاتا ہے کہ سودا کے نام سے منصوب ہے لیکن اس کا ثبوت موجود نہیں ہے تذکرہ قدرت اللہ شوق میں یہ مطلہ ختی چند مامنون کے نام سے بعض مجموعہ میں حیدلی کے نام سے منصوب ہے اتراز نمبر نو یعنی انہیں کہا بعض مجموعہ میں خود قاضی عبدال ودود نے لیکن مجموعہ کے نام نہیں لکھے تو قاضی جب یہ غلطی نکال رہے تھے جب یہ اتراز لگا رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان مجموعہ کے نام بھی لکھتے تو فقر زمانہ وف ساکت ازو گوخر بدہ ہاں داری برمے ساکت ازو ہر روزو شب من از خدامی تلب مرکب دخت ولے کے بے ساکت ازو عزاد نے لکھایا کہ سودہ نے یہ ربائی مکی کی حجب میں آسف دولہ کے سامنے پل بدی پڑی تذکرہ تقی کاشی مکمل گیاویں صدی ہجری کے نصف اول میں مصنف نام معلوم نکھا گیا ہے آزاد کوئی سند بیش نہیں کر سکے کہ یہ سودہ کی ربائی ہے رستم رہا زمین پہ نام رہ گیا مردوں کا آسمان کے تلے نام رہ آب حیات میں سودہ کے نام سے منصوب ہے لیکن موتبر خطی نسخہ اس سے خالی ہے گزار ابراہیم میں سوز کے نام سے ہے اور دیوان سوز کے دون نسخوں میں بھی موجود ہے یعنی یہ شیر جو ہے یہ سوز کا ہے کعبہ اگر ٹوٹا تو کیا جانے غم ہے شیر کچھ کسر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا آب حیات میں سودہ سے منصوب ہے لیکن یہ قائم کا شیر ہے اور کازی صاحب نے مدرجہ والا اشار کی منصوبی غلطی کی نشان دہی فرمائی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کازی صاحب کے محققان دکت نظری سے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور معلومات میں اضافہ بھی فرمایا ہے بے حسیت محقق آزاد کا کام تھا کہ وہ کلیات کھول کر ہر شیر کی منصوبی کی تصدیق کریں اور حوالہ بھی سنت کے طور پر پیش کرتے جہاں آزاد نے حوالہ دیا ہے وہاں وہ الزام سے بری تو ہوتے ہیں مثلا دو جگہ سودہ کے شیر کی ان کے غیر معتبر نسخہ موجودگی کا اعتراب قاضی صاحب نے بھی کیا ہے جنہی جب آبیحیات لکھ رہے محمد السین آزاد تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہر ایک کا معتبر نسخہ لکھ لیکن احسن نہیں کیا گیا جس کے معنی یہ کہ آزاد نے موجود معلومات و نسخہ سے کام چلایا ہے لیکن ان اعتراضات سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آزاد کے دور میں تحقیق کے اصول فارمیٹ اور کمال احتیاط کے تقاضی سے موجود نہ تھے جیسے آج ہیں چنانچہ قاضی صاحب کا غلط منصوب اشار کے علاوہ قاضی صاحب نے اور بے شمار اعتراضات اٹھائے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں آب حیات میں صفح 76 پر کالک باری کو امیر خسرو سے منصوب کیا ہے جبکہ شہرانی کی تحقیق سے قطعی دور پر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کتاب امیر خسرو کی نہیں ہے صرف روایت ہے اور آزاد نے روایت پر اقتفا کیا ہے وہ شہرانی سے پہلے یہ دریافت کر سکتے تھے یہاں قاضی صاحب کو شہرانی کے دریافت کا دور ضرور لکھنا چاہیے تھا آزاد نے لکھا ہے کہ خسرو کی خالق باری جس کا اختصار آج تک بچوں کا وظیفہ ہے کہ بڑی بڑی ضدوں میں تھی اعتراض یہ ہے کہ اس بات کا سند حوالہ یا روایت بھی موجود نہیں یعنی آزاد نے بغیر تحقیق کے یہ بات کہہ دی لیکن اسے مبالغہ قرار دینے والے قاضی صاحب بھی کوئی زند پیش نہیں کر سکے آب سفہ بہتر پر لکھا ہے کہ خسرو بی چمو کے یہاں ہکہ پیا کرتے تھے اعتراض یہ ہے کہ خسرو کے دور تا ہندوستان میں تباکو نہ تھا پھر بھکے کس چیز کا تھا قاضی صاحب کو تباکو کے ہندوستان میں آمد کا سند دینا چاہیے حافظ محمود شرانی یہ ہے کہ ولی کا سال ولادت نامعلوم سہی لیکن وفات 1199 ہجرے میں ہو آلمدیر 1118 میں فوت ہوا کیوں یہ قول غلط ثابت ہوتا ہے کہ سند موجود ہے ہم اتفاق کر سکتے ہیں صفحہ 93 علف میں لکھا ہے کہ ولی کا رسالہ نور المعارف تصور میں ہے اعتراض یہ ہے کہ یہ رسالہ شائع ہو چکا ہے موجود تصوف نہیں ہے یہ اعتراض اگرچہ رسالہ کے تباہ و ادارہ اشارت کے ساتھ اٹھانا چاہیے تھا لیکن درست ہے آزاد کو رسالہ پڑھ کر موجود بیان کرنا چاہیے تھا کہ آزاد نے سنی سنائی بات پر یہ بات لکھ اعتراض یہ ہے کہ آرجو کا عمدہ اقضاء سے سروکار نہیں رہا مہان کے ایک بزرگ جن کا لقب سراجد دین علی خان تھا تلکتہ میں کازی القضاء تھے حوالہ کازی صاحب نے بھی کوئی نہیں دیا آزاد نے علیف صفحہ 101 پر لکھا مضمون اپنے استاد آرجو سے عمر میں بڑے تھے اعتراض یہ ہے کہ یہ دور از قیاس ہے اس کا ثبوت نہیں یہ اعتراض حوالے کے بغیر ہے ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے یعنی کازی صاحب نے غلطی تو نکال لی ہے لیکن وہ بھی کوئی سنب نہیں آسکے آب حیات میں سفا 143 پر سودہ کا ایک قطع جو کلیات کے پاس کلمی نصفوں میں ہے جس میں مظہر کے اشار ریختہ کی نسبت کہا گیا ہے کہ کتہ ہے دھوبی کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا آزاد لگتے ہیں کہ نکتہ اس میں یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک دھوبن گھر میں ڈال رکھی تھی اطراز یہ ہے کہ مرزا مظہر شاید نہیں صوفی بھی تھے ایسی بات بغیر سنت کے درچ نہیں کرنی چاہیے زبان تحقیقی زبان بھی نہیں ہے یعنی کسی پر الزام ہم نہیں لگا سکتے جب تحقیق کی روح ثابت نہ ہو آبی آیات 138 صفحے پر لکھ ہے آلم گیر جانے جانا نام رکھ اطراز یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ آلم گیر نے نام رکھ یا نہیں صحیح نام جانے جان ہے یہ مسلمات سے ہے نکات شورا اور دیگر کتب میں اگر غلط نام ان کے زمانے میں مشہور ہو گیا تھا تو بلادت کے وقت یہ نام رکھ ناصابق نہیں ہو اس اطراز میں تو یہ مانا گیا کہ جانے جانا مشہور عام ہے چنانچہ اطراف پیداشی نام ہے اس کا ثبوت قاضی صاحب بھی پیش نہیں کرتے آزاد نے بانوے پر لکھا ہے بلی کا دیوان دلی پہنچا تو گیت موقوف ہو گئے قوال مار فق کی محفلوں میں انہی کی غزل گانے لگے عرباب نشات یاروں کو سنانے لگے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب الہامی باتیں ہیں ان کا ثبوت موجود نہیں ہے یعنی سنی سنائی باتیں بیسوہ دراز یہ ہے کہ آزاد نے لکھا قائم سودا کے شاگرد ہونے کے بعد ان سے پھرے سودان نے ٹھیک کیا آبی یاد صفہ 156 پاپ کی جو حجب کلیات سودا میں ہے قاسم کے قول کے مطابق دراصل قائم کی حجب ہے لیکن قائم استاذ سے برگشتہ ہو کر استاذ کی حجب لکھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کرین کیا ہے کہ یہ سلسلہ تلموس پیدا ہوا بھوے قبل کی ہو یعنی جب ببیشتہ اختیار نہیں کی تو اس سے پہلے یہ حجب نہیں گئی ہو یہ جگہ قاضی صاحب کو کوئی سند دینی چاہیے تھی صرف شک کا اظہار کرنا محققین کا کام نہیں اگر انہیں شک ہے تو آزاد بھی قیاس کی بنا جواب میں Dr. Mohamad Saadit اپنی کتاب History of the Literature میں یوں ڈاکم ترہا سین know that there are no occurrences in the book آزاد is wrong where his sources are wrong but of the conscious manipulation of material I have not been able to get any positive proof گویا Mohamad Saadit نے آزاد کے تصامحات کو قبول کیا ہے لیکن اس کی جو توجی پیش کی ہے وہ محمد حسین کو سب کے اول کے محقق دینے کے لیے نا کافی ہے محقق کے لیے معروضیت اور سائنسی نکھے نظر کی سرات مستقیم سے گزرنا لازمی ہے جو چند کلیوں پر اکتفا کر جاتے ہیں وہ بہاروں کے امین نہیں ہوا کرتے محمد حسین آزاد بھی مجسس ذرائع پر مبنی تحقیق کی قابش سے اردو میں تحقیق کے نقش اول بنانے میں ضرور کام جاب ہوئے مگر حنوز دلی دور اس کے ان سے بہت تحقیق غلط سرزد ہوئیں اگر محق تحقیق کا کام کرتے ہوئے معروضیت اور سائنس نکتہ نظر کو مت نظر رکھے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ کام یاب نہ ہوگی یہ حوالہ چاہت ہیں جس سے اس لیکچر کو تیار کرنے میں مدد ہوئی کہ محمد حسین ازاد بے حسیت محق قاضی عبدال بھر دود نے جو کتاب لکھی ہے حشید حسین خان کی تدوین تحقیق روایت اور ڈاکٹر سید عبداللہ کی تیف نصر سے مدد لی کہ مسعود حسین وزوی کی آبی یاد کا تنگیت مطالع سید عبداللہ کی میرہ من سے عبدال حق تک اور محمد سادق کی اہم کتاب آہ ہسٹری آف روٹ دول الفیچر اس موضوع کو تیار کرنے میں ہمارے ساتھ رہی طالبات آپ خود بھی آبی حیات کا مطالع کریں اور اس تسامحات کی ایترز تیار کریں مہت شکریہ